لودھیانہ میں سوٹ سرکٹ سے کپڑی کے گودام میں لگی بھیسڑ آگ لاکھوں کا مال ہوا خاک آج صبح چار وزی کے قریب ٹبا روٹ کے کمپنی باگ کی گلی نمبر پانچ میں ایک کپڑے اور دھاگے کے گودام میں بجلی کی سوٹ سرکٹ کی وجہ سے بھیسڑ آگ لگ گئی آگ اتنی بھیسڑ تھی کہ گودام میں پڑا لاکھوں روپے قیمت کا کپڑا اور دھاگا جل کر پوری طرح سے راکھ ہو گیا وہاں پڑی مچینری بھی آگ ہونے سے توا ہو گئی اس دوران گودام میں کپڑے سے بھرا چھوٹا ہاتھی بھی آگ کی چپیڑ میں آ گیا جس کو بعد میں رسیوں کے سہارے گودام کا دروازہ توڑ کر باہر نکالا گیا مگر تب تک ٹیمپو میں پڑا کپڑا بھی آگ کی بھیٹ چڑھ چکا تھا گودام مالک محمد زاہد نے پولیس کو اور پترکاروں کو جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ وہ کرپال نگر میں رہتا ہے اور اس کا اکوار ٹریڈنگ کمپنی کے نام سے کمپنی باگ کی گلی نمبر پانچ میں کپڑے اور دھاگی کا گودام ہے یہاں پر وہ کچھے مال سے کپڑا ریڈی میٹ کپڑا تیار کرواتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس پر گتے کے کارٹون برانے کا بھی کام ہے صبح اس کے کاریگر کی طرف سے اس کو آگ لگنے کی سوچنا دی گئی وہ پتا چلتے ہی وہ ترن اپنے گھر سے ٹباروڑ گودام پہنچا تو آگ نے گودام کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا اس نے لوگوں کی مدد سے گودام کا گھیر توڑ کر گودام میں کپڑے سے بھارا ٹیمپو نکالنے کی کوشش کی تو اس میں بھی آگ لگی ہونے کے کارن اس کو رسیو سے بان کر گودام سے باہر نکالا گیا تب تک ٹیمپو میں پڑا کپڑا ساکھ ہو چکا تھا آپ کو بتا دیں آگ اتنی بھیانت کی کہ گودام کا کوئی بھی کمرہ یا کونہ آگ کی چپیٹ میں آنے سے نہیں بچا آگ کے کارن گودام میں بنا آفیس اور ریکارڈ بھی جل کر راکھ ہو گیا گودام کے مالک محمد زاہد نے جانکاری جی کی اس نے کلد لے کر اپنا کام بڑھانے کی کوشش کی تھی مگر آگ لگنے سے اس کے سارے سپنے چوچور ہو گئے اس آگ میں اس کا چالیس لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا ہے اور اس کی حالت دھیک مانگنے جیسے ہو گئی ہے سوچنا ملنے پر تھانا ٹیمپا کی پولیس اور فائر وگیٹ کی ساتھ گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر باموس قلعہ پر کب پایا پولیس کی طرف سے گودام مالک محمد زاہد کے بیان پر معاملہ درج کر جانس رو کرتی گئی ہے لدیانہ سے رام کیسر اروڑا کی ریپورٹ یہ آگ لگی کیسے لگی یہ مجھے پتہ نہیں سر تین چار بجے لگی تھی اچھا تو پولیس کو اس کی انفرمیشن دی ہاں پولیس کو کسی اور میں بندے نے ایک پتہ نہیں اس کے بارے اچھا اچھا آپ کا کتنا نقصان ہو گیا میرا تیس سے پہنچس لاکھ ہو گیا اچھا اچھا کوئی آپ نے کتنا نقصان ہو گیا تیس سے پہنچس لاکھ ہو گیا اچھا اچھا ابھی کچھ ٹائم پہلے میں نے کام بڑھانے کے لیے لون لیا تھا جو کہ وہ جیون اسمال فائننس اور بجاج اور بھی کئی بینک ہیں میرا کام اچھا چلنے لگا تھا اب کس کارن سے میری قسمت خراب سے ملو یا کسی لائٹ کے ہوئیہ سے میرا مطلب اتنا نقصان ہو گیا جس سے میرا بہت برا حال ہے اب مجھے نقصان ہو میں کیا کر سکتا ہوں اس کے بارے میں مجھے کب کو نہیں پتا اب آپ پرشایشن سے کس طرح کی حل پہتے ہو میں یہ چاہتے ہیں اگلہ کسی ہوں سے بڑے مڈی جان کرتے ہیں پیسی عورتوں پیسی عورتوں چھون ہے چھانے ٹھیک ہے منشینوں موسیقے موسیقے موسیقی جس ڈوز دنیا پہلوٹا مگی جی سیڈیٹا پہلوٹا تو آگ خودتا جائی ایک کوئیشگ نکلی نکلی کوئی ڈلی جاج دے کے کوئی اگلگند ہے تو پتہ لگیا ہے کچھ کوئی ہوگا لگیا ہے سرکار سوڑڑا ہے جیسا سارگاڑا آن